تو حضرت آج بھی اس قسم کا سوال ہے کہ حضرت جیسے ہم جانتے ہیں کہ دعا کے آداب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جب دعا مانگیں تو رو کے مانگیں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے تو اب ایسی ذات کے سامنے ہم ایک ایسی مصنوعی طور پر روئیں اور فیک انداز ظاہر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضرت یہ بات عجیب سی لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کے سامنے عجیب باتیں کرنے میں حرج کیا ہے اللہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے اگر عجیب سی لگتی ہے تو لگے لیکن آپ کریں جو کہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس لئے کہ رو کے دعا کرنا اس میں کا لکھا ہے کہ رو کے دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی کیونکہ رو کے دعا کرنے پر قبولیت کا تو زمانت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آثار آثار استرار کے آپ ظاہر کریں جس طرح کی بھی ہوں ٹھیک ہے نا تو آثار استرار کے ظاہر کریں گے تو قبولیت یقین ہی ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک وطالعہ استرار کی شرط لگائی ہے استرار کی شرط لگائی ہے اور یہ فرمایا کہ کون ہے جو استرار کی حالت میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہے اس کا استرار تو یہ اصل میں رونا یا رونا جیسے شکل بنانا یا یہ ہاتھ یوں کر کے بار بار یوں کرنا تو یہ استرار کی کیفت کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ استرار کی کیفت میں دعا کو قبول کرتا ہے اس لئے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے کیونکہ انسان کا رونا بھی استرار کو ظاہر کرتا ہے کہ یار بندہ رو رو کے بھانگ رہا ہے بڑا مستر ہے تو مستر کی کیفت میں دعا کو اللہ قبول جلدی کرتا ہے اور اگر فرمایا کہ رونا نہیں آرہا تو رون جیسے شکل بناو تو شکل جو ہے یہ بھی استرار کو ظاہر کرتی ہے انسان شکل بنا کے یوں رونے کی شکل بنا رہا ہے اور پھر یہ بعض دفعہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے یوں اور بڑے بڑے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بارش کے لیے بڑے ہاتھ پھیلا تھے کھلے یہاں تا ایک بغل سفیدی نظر آ رہی ہے مانگ رہی یوں مانگتے ہیں تو استرار کی کیفت ظاہر کرنی ہے وہ کسی طرح بھی ہو اب اس کی ان میں سے ایک کیفت یہ شکل جو ہے رون جیسے بنائی فَإِلَّمْ تَبْكُ فَتَابَكُ اگر رونا نہ ہے تو رون جیسے شکل بنا لو تو گویا کہ نبی نے یہ بتا دیا کہ استرار کی کوئی بھی کیفت آپ ظاہر کریں گے تو آپ کی دعا میں قبولیت یقینی ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعد ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ کون ہے جو قبول کرتا ہے مستر استرار کی کیفت میں دعا مانگنے والے اِزَا دَعَو جب وہ دعا مانگتا ہے وہ یقشی فسو اور وہ برائی کو اللہ دور کر دیتے ہیں تو استرار پیدا کرنا تو دعا میں آپ استرار پیدا کریں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کیفت اگر کسی کوئی آدمی سامنے موجود ہے ایک ماہ ہے مثلا وہ بڑی استرار کی کیفت میں بیچین ہو کہ اپنی اولاد کی کوئی چیز بتا رہی ہے کہ میرا بچہ مر گیا یہ ہو گیا تو اس پر استرار کی کیفت آ رہی ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اسو جو مانگے گی قبول ہو جائے گا فرمایا اسو آپ اللہ سے مانگ لیں اسو کیوں کہ استرار کی کیفت ہے اس پر خاص رحمت متوجہ ہے تو پڑوس والا بھی اس سے باروب نہیں ہوتا تو آپ فورد اسو اللہ سے اپنا بھی مانگنا شروع کر دے یا اللہ یہ قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے حضر مریم جو ہیں حضر مریم علیہ السلام کے بعد پھل پڑے تھے پھل پڑے تھے زکری نے کہا کہ اندھا لگی حاضر یہ کہاں سے آئے ان پر ایک کیفت ہو گئی ایک کیفت ہو گئی یہ پھل کہاں سے کھڑکیاں بان روشن یہ پھل کہاں سے آئے تو انفہ ہوا من اند اللہ کہ میری اللہ کی طرف سے آئے ایک ایسی بات انہوں نے کر دی ایک مریم کا اللہ سے ایسا رابطہ وقت کا پیغمبر حیران ہو گیا انہوں نے جس کیفت سے انہوں نے کہا ہوا من اند اللہ کیونکہ مریم بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ تو پیغمبر ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہیں اور میرے اللہ کا فضل دیکھو اس میں اللہ کی فضل نے پیغمبر کو بھی خبر نہیں مجھے پھل دے دی تو ان پر بھی ایک خاص کیفیت تھی انہوں نے کہا ہوا من اند اللہ یہ میرے اللہ کی طرف سے حضرت زکریہ نے اس کیفیت کو سمجھ لیا اس وقت جو اس کی کیفیت ہے نا جو یہ کہہ رہی ہوا من اند اللہ یہ اس وقت خدا کی رحمت و مزوجہ ہے اسے انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا مانگ لی یا اللہ اس کو بے موسمی پھل دے دی ہیں میرا بھی موسم تو چلا گیا ہے مجھے بھی بے موسمی پھل دے دے یعنی مجھے اولاد دے دے اسے تو قبول ہوگی سبحان اللہ یہ تو استرار اصل ہے تو یہ جو ہے تو موہ بنانے کا نبی نے فرمایا کہ شکل بنا لو اپنی استرار کی کیفیت گزار کرو باقی دل کے اندر بھرے آپ کو رونا نہیں آرہا کیوں کہ اللہ تو نہ دلوں کا پابند ہے نہ چیروں کا پابند ہے اللہ تو پابند یہ ہے کہ آپ ایک ظاہری صورت پیش کر دو اللہ تو ظاہر کا پابند ہے تو ظاہر کے مطابق آپ چیز پیش کر دو جو نبی نے کہہ دی تو اللہ تبارک وطالعہ اسی پر آپ کو عطا کر دیں گے اس لئے فرمایتے ہیں لہذا اس میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پر کوئی کیفیت نہیں ہے یا دل میں رونا نہیں آرہا کیونکہ اصل میں ایک ہی بات یاد رکھیں ہنسنا اختیار میں ہے رونا اختیار میں نہیں ہوتا ہنسنا اختیار میں ہوتا رونا اختیار میں نہیں ہوتا آپ ہنسنا چاہے میں ابھی ہنسر ہوں ہنسل ہوں ہنسل ہی ہے نا لیکن میں رونے لگ جو رونا اختیار میں نہیں اب رونے کا ہنسوں کی ساتھ ہے وہ ایک خاص کیفیت بات آئیں گے اب اس میں سے موہ ہی بنا سکتا ہوں موہ بنایا اللہ کہتے ہیں جتنا اختیار میں وہ تو کرو وہ تمہارا کام ہے باقی میرا کام یہ وجہ ہے تو اس لئے بندہ جو ہے وہ اس میں آنسو کا پابند نہیں رہتا وہ کہا تمہارے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ تم شکل بنا سکتے ہو کیونکہ رونا تمہارے اختیار میں نہیں آنسو عطا کرنا ہے میرا کام ہے اس لئے رونے پہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اب شکل بناو اب جب شکل بناتا ہو شکل بنانا انسان کے اختیار میں ہے تو جتنا آپ کے اختیار میں آپ نے کیا باقی اللہ نے کہا میرا کام ہے میں کروں گا جیسا ہے مریم سے کہا کہ تیرا کام اسی ہے وہ خجور کے درخت کو ہلانا وہ حضی علی کی بیجیزی نخلتی تساق علی کی روتہ بن جنیہ اے مریم ایک خجور کے درخت کو ہلا تازہ تازہ خجوریں پھینگے گا تو کوئی اقل مند کہہ کہ یار مریم درد سے ہے وہ بچہ پیدا ہوا اس تقلیف میں کہاں درخت نہیں لاسکتی ہے یار یہ اللہ نے کیسا حکم دے دیا یہ تو تقلیف مالا یتاق ہے اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف اللہ دے رہا ہے نہیں اللہ کا مصہ مریم تیرے اختیار میں کیا ہے تیرے اختیار میں اتنا ہے کہ تنے کو ہاتھ لگا ہاتھ لگا اتنا تو ہے نا اپنا اختیار اتنا تو پورا کر ہاتھ لگانا تیرا کام ہے ہلا کر خجوریں پھینگنا میرا کام مریم نے جیسے ہاتھ لگا وہ درخت ہلنے لگا تازہ تازہ خجوریں گرنے لگی کلی وشربی وقری اینا کھا اور جناب وشربی اور یہ چشمہ پانی کا فڑگے سے پانی بھی وقری اینا اور بچے کو دے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سبحان اللہ کلی وشربی وقری اینا اللہ نے سارے احوال بیان کر دیئے مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ لگانا تمہارا کام تو مو بنانا تمہارا کام ہے اور مو کو سمارنا میرا کام وہ عطا کر دیتے ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ازت والا کی ایک گھنٹے کی صحبت میں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کتنی روحانیت محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ سب دنیا والوں کے ساتھ آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے پہنچائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑ سکیں